وائس پریزیڈنٹ جیویش کمیونیٹی آف کراچی یہودی کمیونیٹی جو تھی کراچی کی یہ اس کے وائس پریزیڈنٹ کی قبر ہے یہ ہے ڈیویڈ سولومون کی قبر جنہوں نے کراچی میں پہلا سینے گوگ بنوایا تھا یہودیوں کی عبادتگاہ اور نائنٹین ایٹی ایٹ میں زیاؤلک کے آرڈرز کے اوپر اس سینے گوگ کو توڑ دیا گیا تھا اوکے ایک سیکنڈ اس کو یہ نشان دیکھ رہے ہو یہ نشان کسی اس کا ہے کچھ یاد آیا جس ویڈیو پر مجھے سب سے زیادہ گالیاں پڑی تھی یہ فری میسنز کا نشان ہے وہ اس قبر پر بنا ہوا ہے اور فری میسنز ایک سیکرٹ سوسائٹی ہے اسلام علیکم میں ہوں کمر نیم یہ آس پاس میرے جتنی بھی قبریں ہیں یہ ساری یہودیوں کی قبریں ہیں اور یہ قبرستان کتنا زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور ہیریٹیج کے حساب سے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے آو میں آپ کو یہاں کے قبریں دکھاتا ہوں یہاں پر کتنے مشہور لوگ کتنے فیمس لوگ بھی دفن ہیں می بھی آپ لوگوں نے یہ چیز مس کی ہو باقی ویڈیوز میں یا اس قبرستان کے بارے میں جو بھی آرٹیکلز چھپے ہیں اس میں پھر یہاں پر یہ جنگلی جھاڑیوں سے بچ بچ کے گزرنا پڑتا ہے اس ساری قبروں کے اوپر آپ کو زیادہ سے زیادہ تین لائنگویجز میں لکھا ہوا ملے گا نمبر ون یہودیوں کی ہیبرو عبرانی انگلیش اور ہندی پھر یہاں پر کچھ قبریں ایسی ہیں جو باکسس ٹائپ کے بنے میں بڑے یہ مشہور لوگوں کی قبریں ہیں جن میں سے چند ایک قبریں میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن ادھر آؤ ایک انٹرسٹنگ چیز پہلے میں آپ کو دکھاؤں اب یہ نام دیکھیں جوزف ڈینیل ماؤ گاوکر یہاں پر بہت ساری قبریں ایسی ہیں جن کے نام آخر میں کرپے ختم ہو رہے ہیں اچھا اب یہ جو کرپے نام ختم ہو رہے ہیں ان کا اوریجن مہراشتر سے ہوگا مہراشتر کے جتنے بھی لوگ ہیں most of them are مراتھی کیونکہ وہاں کی official language ہی مراتھی ہے so maybe they belong to مہراشترہ سپرسیشنز والی ویڈیو میں میں نے دابولکر کا ذکر کیا تھا دابولکر بھی مراشترہ سے تھا اب ایک اور انٹرسٹنگ چیز دیکھیں یہودی جب بھی اپنے عزیزوں کی قبر پر آتے ہیں تو وہ پھول نہیں لے کر آتے وہ پتھر رکھتے ہیں قبر کے اوپر اور اس کا ایک بڑا لوجیکل سا ریزن ہے دیکھو پھول مرجا جاتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی چیز رکھیں جو لمبے عرصے تک رہے جو اٹرنل ہو پتہ لگے کہ کوئی عزیز آپ کو ملنے آیا تھا یہ philosophy ہے پتھر رکھنے کی پھول کی جگہ پر تو یہاں پر جتنی بھی آپ کو قبریں ملیں گی یہاں پر چھوٹے چھوٹے پیبلز آپ کو ملیں گے اب اسی طرح آگے آؤ اب اس قبر کے اوپر یہ لکھی ہوئی ہیبرو یہ لکھی ہوئی انگلیش یہ لکھی ہوئی ہندی اب جو بڑی قبریں جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ بڑی قبریں شاید مشہور لوگوں کی ہیں اب ان مشہور لوگوں میں چند ایک مشہور لوگوں کی قبریں میں آپ کو دکھاتا ہوں سٹارٹ ہم کریں گے پہلے وہاں سے یہاں پر اب یہ دیکھو اگین شیبہ ڈیویڈ پینکر اب یہ کروالی قبریں یہاں پر بہت زیادہ ہیں اور اگین اس قبر کے اوپر یہ ماربل سونز یہاں پر کانٹوں سے بچ کے چلنا پڑے گا ادھر نہ اس قبروستان میں ایکشلی کوئی ویل اٹینڈڈڈ تو قبروستان ہمارے یہاں ہوتے نہیں ہیں قبروستان کیا زندہ بھی ویل اٹینڈڈڈڈڈ نہیں ہے اوکے اب یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو باکسز والی قبریں وہ میرے خیال سے یہ امپورٹنٹ لوگوں کی ہے اب یہاں چیک کریں یہ ہیبرو ہیبرو کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے یہ جویش کمیونٹی جو تھی یہہودی کمیونٹی جو تھی کراچی کی یہ اس کے وائس پریزیڈنٹ کی قبر ہے اسی طرح اب جو سامنے جو روم بنا ہوا ہے نا وہ والا اس روم کے اندر جو دو قبریں ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ قبریں ہیں وہ قبریں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اب اس قبر کی طرف جائیں یہاں پر نا یہ اس طریقے سے پاؤں میں کانٹے بار بار پھستے ہیں وہ نکالنا پڑتے ہیں اوکے راستہ ہی سے بن جائے گا وہ گورا قبرستان والی ویڈیو یاد ہے نا مجھے یہاں کی قبریں گورا قبرستان والی قبروں سے زیادہ پیاری لگی تھی جب میں یہاں فرس ٹائم آیا تھا اب یہ جو روم ہے نا اس روم کے اندر جس بندے کی قبر ہے وہ بندہ سرویئر تھا کراچی منسپیلٹی میں دوسرا کراچی میں جو پہلا سینے گوگ بنا تھا نا جیسے مسلمانوں کی مسجد ہوتی ہے عیسائیوں کا چرچ ہوتا ہے یہودیوں کا سینے گوگ ہوتا ہے یہ پہلا سینے گوگ جس بندے نے کراچی میں بنایا تھا یہ اس بندے کی قبر ہے اور 1988 میں زیاؤلک کے آرڈرز کے اوپر اس سینے گوگ کو توڑ دیا گیا تھا اچھا اب جو ہے یہ باکس والی ایک اور قبر آگئی اب اس قبر کو دیکھو یہاں پر اس قبر پہ کیا لکھاوا ہے یہ سوبے دار کی بیوی کی قبر ہے اس زمانے میں سوبے دار ہونا بھی یہاں پر ایک جوڑ جوڑ اب یہ روم ہے میں آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں یہ دیکھو قدبے بھی یہاں پر یہ دیکھو یہ ہیبرو زبان لکھی ہوئی ہے اس قدبے پر اب یہ آپ میں سے اگر کسی کو پڑھنا آتی ہے کسی کو سمجھ آتی ہے تو آپ لوگ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے اس روم کی انٹری یہاں سے ہے اس روم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یا جن بھوت ہیں اب اس قبر کے اوپر بھی دیکھو یہاں پر ہندی لکھی ہوئی ہے اس قبر کے بارے میں بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو اس قبر کے بارے میں بتاتا ہوں یہ ہے ڈیویڈ سولومون کی قبر جنہوں نے کراچی میں پہلا سینہ گوگ بنوایا تھا یہودیوں کی عبادتگاہ اب یہاں پر اس کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے ڈیویڈ سولومون کو اب یہ جو میگن شلوم تھا یہ رنچھوڑ لائن میں بنا تھا اس سینہ گوگ کا نام تھا میگن شلوم وہ بنوایا تھا انہوں نے یہ ان کی قبر ہے اب ان کا نام وغیرہ وہ اس طرف لکھا ہوا ہے ان لونگ میمری آف میسٹر سولومون ڈیویڈ لیٹ سرویر آف کراچی اچھا اب یہ باکس ہو گیا اس قبر کا اس قبر کے ساتھ ہی برابر میں ایک اور قبر ہے اب اس قبر کے اوپر ان لونگ میمری آف شیولہ بائی اب شیولہ بائی جو تھیں وہ ڈیویڈ سولومون کی بیوی تھیں اب یہاں دیکھو جس زمانے میں صاف سترا ہوگا یہاں بیٹھنے کی بھی جگہ موجود ہے یہ ماربل بھی لگے میں تھوڑے سے اس حالت میں پہنچنے سے پہلے اب یہاں دیکھو یہاں پر یہ لکھی ہوئی ہیبرو ہیبرو کے ساتھ یہ لکھی ہوئی ہندی اچھا آپ لوگوں کو ایک بات پتا ہے جب یہودی اپنے مردوں کو دفناتے ہیں تو یہودی پراپر ان کو غسل بھی دیتے ہیں اور کفن بھی پیناتے ہیں اچھا ان کا کفن ایسا ہوتا ہے تو یہودی پراپر مسلمانوں والا اسٹائل ہے بہت ساری چیزوں میں یہودیوں کا مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان سے باہر کسی نون مسلم کنٹری میں ہونا تو آپ کو گوشت کھانا ہے تو آپ صرف اور صرف یہودیوں کی دکان سے گوشت لوگے کیونکہ وہ حلال گوشت کھاتے ہیں ان کے حلال کو کوشر کہتے ہیں تو کوشر میٹ آپ کو ملے گا یہودیوں کے پاس سے اسی طرح یہودیوں کی جو ہے نا ایک اور چیز یہودیوں کے آپ نے دیکھا ہوگا یہودی عبادت کرتے ہوئے ایک سر پر ایک چکور سی چیز پہنتے ہیں اس کو کہتے ہیں تفلن اس تفلن کے اندر بائبل کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں سو بائبل کا جو پرانا تھا Old Testament Old Testament تک یہودی بھی بائبل کو پڑھتے ہیں مانتے ہیں New Testament پھر وہ بلکل عیسائیوں کی ہو جاتی ہے سو اس تفلن کے اندر وہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں آیتیں بائبل کی ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ شرط ہے کہ وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی ہوں ایک پہنتے ہیں وہ اپنے ماتھے پہ بلکل دونوں آنکھوں کے بیچ میں جو پوائنٹ بنتا ہے یہاں پر اور ایک وہ پہنتے ہیں جیسے اگر میں لیفٹی ہوں تو میں اپنے سیدھے ہاتھ پر پہنوں گا یا اگر میں رائٹی ہوں سیدھے ہاتھ سے کام کرتا ہوں تو میں اپنے الٹے ہاتھ پر پہنوں گا وہ اس لیے کہ دیکھو جس ہاتھ سے آپ سارے دنیاوی کام کرتے ہو وہ کہتے ہیں اس ہاتھ پر نہیں پہننا ٹفلن کو پھر وہ یہاں ٹفلن پہنتے ہیں ساتھ میں یہاں پہ سات دفعہ لپیٹتے ہیں اس کو سو بڑا پروٹوکول ہے بڑی چیزیں ہیں پھر جس طرح بھی میں نے رمال پہنا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ زیبرا پرنٹ والی ایک چادر پہنتے ہیں یہودی اس کو ٹلیٹ کہتے ہیں اچھا اب چھوڑو ان باتوں کو ایک اور چیز آپ کو دکھاؤں اب یہ قبر ہے خان صاحب ایلیزر جیکب بھورپکر یہ تھے سیویل ہسپتال ہیدر آباد کے سرجن سرجن کے اسسسٹنٹ ہے بیسیکلی سو یہ سیویل ہسپتال کے سرجن کی قبر ہے اسسسٹنٹ کی اوکے ایک سیکن اس کو یہ نشان دیکھ رہے ہو یہ نشان کسی اس کا ہے کچھ یاد آیا جس ویڈیو پر مجھے سب سے زیادہ گالیاں پڑی تھیں یہ فری میسنز کا نشان ہے وہ اس قبر پہ بنا ہوا ہے اور فری میسنز ایک سیکرٹ سوسائٹی ہے جس کے بارے میں نہ بات کی جاتی ہے جس کے بارے میں اگر اس کے ممبرز بھی ہوں تو وہ فری میسنز کے ممبر ہیں لیکن اس قبر کے اوپر فری میسنز کا نشان بنا ہوا ہے یہ میں لائیف میں فرش سائن دیکھ رہا ہوں کہ کسی کی قبر کے اوپر فری میسنز کا نشان بنا ہوا ہو لیکن یہاں پر ان کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے اسی کے ساتھ ہی ایک اور قبر ہے وہاں پر اب یہ قبر دیکھو اس قبر کی بیوٹی یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ جو دیکھو اسٹار آف ڈیویڈ ہے نا جو اسرائیل کے جھنڈے پر بھی بنا ہوا ہے جس کو کسی زمانے میں مسلمان بھی استعمال کرتے تھے یہ بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے یہ باہر کی طرف نکلا ہوا ہے اس کے اوپر آرٹ ورک بہت پیار آئے اور اس سے زیادہ حیرانی کی چیز بتاؤں یہ آرٹ ورک ایک مسلمان کے ہاتھ کا ہے مسلمان کا نام ہے اللہ رکھا سلطان اچھا اب یہاں سے نا مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو جنگلی جھاڑیاں ہیں نا یہاں پر اب یہ جو ہیں یہ تازی ہیں یہ اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہیں جو خوش کہنا جو زمین پر پڑی ہوئی ہیں ان کے ساتھ چلنا بہت زیادہ مشکل ہے ایک اور قبر کا قطبہ یہاں پر ٹوٹا ہوا رکھا ہوا ہے اگین اس کے اوپر بھی ہیبرو لکھی ہوئی ہے اچھا یہ اگین آئی ڈونڈ نو ہیبرو ہے کیا لکھا ہوا ہوگا میرے خیال سے اس قبرستان کی سب سے امپورٹنٹ قبروں میں سے ایک قبر یہ قبر ہے یہ قبر ہے پریزیڈنٹ کی پریزیڈنٹ کس کا میگین شلوم سینے گوگ کا میگین شلوم سینے گوگ کراچی کا سینے گوگ جو تھا یہودیوں کی عبادت کا یہ اس کے پریزیڈنٹ کی قبر ہے اب آپ پریزیڈنٹ کا پروٹوکل چیک کرو پہلے تو اس قبر کا ڈیزائن یہ ڈیزائن ان اٹسالف بہت پیارا ہے یہ سار آف ڈیویڈ ماربل کا اور ماربل کے ساتھ یہاں پر بک والے سٹائل ہولی بک والے سٹائل بائبل پھر یہاں پر یہ بینچ مطلب اس زمانے میں اگر کوئی پریزیڈنٹ کی قبر پر آئے تو وہ یہاں بیٹھ کر اس کے لئے دعا جو بھی اپنے مذہب کے حساب سے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے پھر میں جہاں بیٹھا ہوں میرے بالکل سامنے یہ پریزیڈنٹ کی قبر ہے سینے گوک کی اور وہ سامنے وہ دیکھیں وہ رئی سینے گوک کو بنانے والے کی قبر سو یہ بڑا ویل پلائنڈ قسم کا قبرستان ہوگا اس کی وائبز اس طرح کی بتا رہی ہیں اس پورے قبرستان میں نہ تقریباً دھائی سو قبریں یہودیوں کی اب دیکھو اسرائیل والے یہودی آنی آسکتے اور مسلمان اسرائیل نہیں جا سکتے لیکن یہودی کینیڈا امریکہ پوری دنیا میں موجود ہیں سو اگر حکومت اس قبرستان کو تھوڑا سا بہتر کر دے سو ٹوریزم نہیں آسکتا لوگ نہیں آئیں گے ملک میں فارن ریمیٹنس نہیں آئے گا اس قبرستان کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہودی پاکستان میں نہیں ہیں اگر ہیں تو وہ ڈسکلوز نہیں کرتے اپنی آڈنٹیٹی کو سو جو باہر رہنے والے ان کا کوئی رشتدار پڑ پوتا کوئی نہ کوئی تو ہوگا اوویسلی سو اگر اسے پتہ لگے کہ یہاں پہ فیسلیٹی ہے ایک ہوتل قریب میں بنا دیا جو یہاں اس قبرستان کے وزیٹرز کے لیے ہے جیسے کرتارپور بارڈر کھولا کوریڈور بنایا سو ریونیو جنریٹ کرنے کی ایک اچھی اسٹریم نہیں بن سکتی پاکستان کے لیے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس بارے میں اب ہکومت کا اس طرف کیا انٹرسٹ ہوگا اور یہ کس ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہوگا قبرستان اوقاف کے یا کس کے لیکن جس کے بھی انڈر آتا ہے وہ بہت اچھا پیسے کمانے کا موقع حکومت زائع کر رہی ہے انہی لوگوں پر انویسٹ کر دے جو یہاں کے کسٹوڈین ہیں آپ کو ورکر بھی ہاتھوں ہاتھ لگے ہاتھ ملے ہوئے ہیں سو اس کے باوجود خیال نہ رکھنا سمجھ سے باہر ہے دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا نفرت کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہوتی ہے تم اگر روز ایک ہی طرح کی چیزیں پڑھتے ہو ایک ہی طرح کی چیزیں دیکھتے ہو سنتے ہو ایک ہی طرح کی لوگوں سے ملتے ہو تو تم صرف کوئے کے منڈک بنو گے تمہیں لگے گا بس جو میں سوچ رہا ہوں یہی سب سے بڑا سچ ہے اور یہی حقیقت ہے سو اپنا ایکسپوڈر بڑھاؤ زیادہ سے زیادہ اچھی چیزیں دیکھو اچھی چیزیں سنو اچھے لوگوں میں بیٹھو کم از کم تم خود نہیں پڑھ رہے تو ان لوگوں کو دوست بناو جو پڑھتے ہیں جن کا ایکسپوڈر زیادہ ہے ان کو دیکھو جن کا ایکسپوڈر اچھا ہے جن کے پاس سوچ میں ویرائٹی ہے اس سے تمہاری جو فرسٹریشن ہے تمہارا جو غصہ ہے نا وہ پروڈکٹیو بنے گا ورنہ صرف اس کو گالی دے دی اس کو گالی دے دی اس کا مزاک اڑا دیا اس سے لڑ گئے انہی چیزوں میں علچ کر رہ جاؤ گے do something productive in your life with your life so well یہ تھا یہودیوں کا قبرستان جسے اسرائیلی کمپاؤنڈ بھی کہتے ہیں اور میں ہوں کمرنین اللہ حافظ